لیفٹننج جنرل سید آسم منیر دسمبر 2016 سے دسمبر 2018 تک ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی رہے 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے تاہم عالی انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس عدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا آٹھ ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹننج جنرل فیض امید کی تقرری کر دی گئی تھی اس کے بعد 17 جون 2019 کور کمانڈر گجرہ والا رہے اور پھر 6 اکتوبر 2021 تک اس عدے پر فائز رہے اس کے بعد بطور کوارٹر ماسٹر جنرل جی ایچ کیو میں تینات کیے گئے ناظرین لیفٹننج جنرل سید آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں اور پہلے آرمی چیف ہوں گے جو اعزازی شمشیر یافتہ ہے